اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے ہیں امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ ڈیلی ویڈیو بناوں گا لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ کام ہوتے ہیں مسروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے میں صحیح سے ٹائم نکال نہیں پاتا ویڈیو بنانے کا تو اس وجہ سے ارائگولر ویڈیو بنتی ہیں تو دوسرے نمبر پہ ایک تو ٹائم نہیں ملتا مسروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہمیں کنٹینٹ جو چاہیے نا مطلب جو ہمیں کام کی باتیں چاہیے وہ تو مطلب کبھی کبھی ہاتھ لگتی ہیں پھر میں حساب صاحب سے ویڈیو بنا دیتا ہوں باقی ریگولر ویڈیو بنا ہوں تو زیادہ آپ کو کنٹینٹ نہیں ملے گا باقی بات نہیں ہوں گی تو بہرحال آج ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں اصل میں ہے ہائی بریڈ مرچوں کی پنیری ہائی بریڈ مرچوں کی پنیری لگانے کا ٹائم آ چکا ہے اب مطلب سردی تقریباً جا چکی ہے اور موسم بہار آ چکا ہے اور جو فٹوارے کا موسم ہے وہ بھی آ چکا ہے تو ہائی بریڈ مرچوں کی پنیری شفٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے میں نے الحمدللہ ہائی بریڈ مرچوں کی پنیری شفٹ کر دی ہے جو کہ اپ رائٹ لگتی ہیں جو میں نے شیفٹ کی ہے وہ اٹھتر چونسٹ سیمنیز کمپنی کی اور سیمنیز کی فائر ہارٹ میں نے شیفٹ کی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی پنیری کھڑی ہے زبردست پنیری کھڑی ہے تو آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے ہائی بریڈ مرچ کی پنیری شیفٹ کرنی ہے تو جلدی سے جلدی کال لیں کیونکہ مرچ کے اندر تھریپس کا ٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مرچ کے اندر صحیح طرح سے پودا سٹکچر بھی نہیں بنا پاتا اور تھوڑا سا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے فروٹی بھی کم لیتا ہے اس وجہ سے اگر آپ فروری کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو جلدی سے جلدی ٹرانسفر کر دیں ہائی بریڈ مرچوں کی پنیری دوستو یہ ہے ہائی بریڈ مرچوں کی پنیری ماشاءاللہ زبردست کھڑی ہے زبردست تیار ہوئی ہے یہ ٹھتہ چونسٹ ہے اور کرینش کھڑی ہے میں نے چھاپر وغیرہ ہٹا دی ہے سارے چھاپر وغیرہ ہٹا دی ہیں پنیری کے اوپر سے اور اوپن کر دی ہے باقی یہ کھیلیں سیٹ کو بھی پڑی ہیں یہاں پہ ہم نے لگانی ہے سبزی جو کہ گرمیوں میں سبزی کھانے پینے کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے یہ بیٹ سیز بنے ہوئے ہیں پس نے گوڑی شوڑی کر کے ہم نے مٹی لگا دی ہے تاکہ زمین کو نرم کر کے یہاں پہ بی شفٹ کا دیا جائے پانی لگانے کے بعد اور دوسری پنیری ہے یہ فائر ہارٹ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کھڑی ہے بہت اچھی پنیری کھڑی ہے اس ٹیم یہ ایڈیل سائز ہے بہت زبردست سائز ہے پنیری کا زیادہ اوور سائز بھی نہیں ہے زیادہ چھوٹا سائز بھی نہیں ہے اس کی جڑ بھی پوری ہے اور اگر آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں ہائی بیرڈ مرچوں کی پنیری تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر کے پنیری لے سکتے ہیں اگر آپ نے خود لگائی ہوئی ہے تو آپ جلدی سے جلدی ٹرانسفر کر دیں کیونکہ ٹیم نہیں کر رہا ہے فر ویکنڈ جو شفٹ ہو جائے گی اس کی پیداوار بھی اچھی آئے گی اور پودس ٹیس میں بھی تھوڑا آئے گا بعد میں پھر ٹیس زیادہ ہوگی ٹریپس کا ٹیک ہوگا اور کافی زیادہ دوسرے پرابلم بھی آئیں گے تو دوستو یہ تھی مرچوں کی پنیری مطلب میں نے پیاز جنریٹر کروپنگ کی ہے اور ماشاءاللہ وہ وقت بہت اچھا چاہ رہا ہے ٹرانسفر کرنے کا مرچوں کی پنیری دیسی بھی ہو ٹرانسفر کر دی ہے اور ہائی بریٹ بھی اور بہت اچھی پنیری بھی کھڑی ہے اسٹم ایویلیبل بھی ہے میرے پاس دوسرا پیاز کی کنڈیشنی بہت اچھی کھڑی ہے الحمدللہ میں نے خواد پانی لگا دیا اور اوپر ایک فنجی سیٹ سپریہ بھی لگا دیا ایک دو سپریہ وال لگانی پڑے گی اور ماشاءاللہ بہت اچھا پیاز کھڑا اس وقت یہ ہے جی دیسی پیاز جو کہ میں نے دیسی لگایا ہوا دیسی بریٹی ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کنڈیشنی دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ بیماری اٹیک ہوا تھا کیونکہ دیسی کے اندر قوت مدافعت کام ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی گروت میں آ گیا اور اب فنگل اٹیک بھی نہیں ہے کیونکہ اوپر سے جو خوشک ہو چکی ہیں بھونکیں اس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ زبردست یہ دیسی بریٹی کھڑی ہے اور ہائی بریٹی کا بھی میں آپ کو ویزیٹ کرواتا ہوں پیاز کی پنیری کا سوری پیاز جو آگے میں نے شفٹ کیا ہوا ہے پیاز کی فصل کا ہائی بریٹ جو کہ میں نے 0.748 لگائے ہوئے وہ بھی بہت اچھی کنڈیشن میں کھڑا ہے اور یہ دیسی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا گھڑا ہے یہ میں نے 0.42 مرچ شفٹ کر دی ہے یہ کیونکہ یہاں پہ پیاز کی پنیری پہلے کاش کی ہوئی تھی پھر ہم نے بیڈوں کو سیٹ کیا سیٹ کر کے مٹی لگا کے اس کے اندر پانی لگا کے اور کچھ خال فلڈ کر کے بیچ میں میں نے ایک تو کپر سلفیٹ بھی فلڈ کی ہے بیچ میں اور فلڈ کرنے کے بعد میں نے یہ شفٹنگ کر دی ہے مرچوں کی پنیری اور یہ دیکھیں یہ گروت میں آنا شروع ہو گئی ہے مطلب پودے چل پڑے ہیں اور اب بھی ایک ہی پانی ہے جو جس میں لگوائی کی تھی دوسرا پانی ابھی لگانا ہے ابھی لگایا نہیں ہے یہ ماشاءاللہ اپریل کے اندر انشاءاللہ ضرور فروٹنگ پی آ جائے گی اے جی ہائی بریٹ پیاز سوری سیمنیز والوں کا 0740 جو بریٹی ہم آئے سال لگاتے ہیں تین چار سال سے یہ بریٹی لگا رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور زبردست اس وقت فصل کھڑی ہے اس پر ایک تو کوئی بیماری کا ٹیک نہیں ہے اصل میں دیسی میں تھوڑا سی قوت مدافع کام ہوتی ہے اس وجہ سے سپریے تھوڑا سی زیادہ کرنی پڑتی ہیں لیکن میں نے جو ہائی بریٹ کو سپریے لگائی ہے ہائی بریٹ پیاز کو وہ ہی میں نے دیسی پیاز کو سپریے لگائی ہے تو ماشاءاللہ دیسی بھی اچھے کھڑا ہے باقی ہائی بریٹ ہے جو وہ بلکول بیماری سے پاک کھڑا ہے زبردست کھڑا ہے اور یہ دیکھیں دوسرا میں نے میرچ کے پودے بھی شیفٹ کروا دیئے یہ دیکھیں یہ میرچ کے پودے شیفٹ کروا دیئے جب پیاز نکلے گا تب میرچ مرچ کو مٹی لگنے کے کابل ہو جائے گا مرچ کا پودا اور پھر پیاز کو نکال کے گوڑی شوڑی کرا کے پھر مٹی لگا دیں گے اور انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ماہ بعد تو پھر مرچ کی چنانچیں شروع ہو جائیں گی مطلب ایک ہی خرچے میں دو فصلیں آسانی سے تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ یہ ہے جی 048 0748 سیمنیز کمپنی کا پیاز اور ما شاءاللہ بہت اچھی گروت میں کھڑا ہے میں نے پانی بغیرہ لگا دیا اور اس کے اندر خواد بغیرہ بھی فلٹ کر دیا اور ایک فنجی سیٹ سپری بھی کروا دیا ایک یا دو اور فنجی سیٹ سپری ہوں گی پھر الحمدللہ کہ تیار ہو جائے گا یہ پیاز ہمارا بلب بنانا شروع ہلکہ ہلکہ کر گیا ہے لیکن اگلی پانی کے اندر میں پوٹاش لازمی ڈالوں گا تاکہ اس کے سیائز میں زیادہ زافہ ہو سکے کیونکہ اس وقتی سے کھراک زیادہ چاہیے ہوگی کیونکہ بلب بن رہا ہوگا نیچے تو ابھی تو بھونٹ پہ زور ہے اور ما شاءاللہ بہت ہی زبردست اچھے پیاز کھڑے ہیں جی دوستو آپ نے مرچوں کی پنیری بھی دیکھی اور میری پیاز کی فصل بھی دیکھی ما شاءاللہ بہت ہی اچھی کھڑی ہے بہت ہی گروت میں کھڑی ہے اور زبردست کھڑی ہے لیکن اس پہ تھوڑا بہت تھریپس کا ٹیک ہو رہا ہے تو آپ سوچ رہا ہوں کہ تھریپس کی کون سی سپریگ کی جائے اب جو میں سپریگ کروں گا وہ بھی نشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی تھریپس کا ٹیک ہونا شروع ہو گیا ہے باقی مرچ کی پنیری ہم نے شفٹ کر دیا الحمدللہ وہ صحیح چل پڑی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ یہ اپنے ہوسٹ اپنے دوستو این ہاتھ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں اجازہ رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ